اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی کلاس میں ایکسرسائز 1.1 کا کوششنیم 4 سٹارٹ کریں گے پروف دا فولوینگ رولز آف ایڈیشنز اس میں ہم نے کوششنز میں ایڈیشن کے رولز کو یوز کرتے ہوئے اس کو سولف کرنا ہے اس کا فرسٹ پارٹ ہے ای اوور سی پلس بی اوور سی اس ایکوال ٹو ای پلس بی اوور سی اس کی ہم لیفٹ ہینڈ سائیڈ لے لیں گے لیفٹ ہینڈ سائیڈ کو ہم نے رائٹ ہینڈ سائیڈ کے ایکوال لے کر آنا ہے اگر دیکھا جائے تو اس کو ہم سیمپلی ایل سی ایم اس کا لے کے بھی اس کو سولف کر سکتے ہیں بٹ ہم نے یہاں پہ یوز کرنے ہیں رولز آف ایڈیشن سو یہاں پہ سب سے پہلے ہم اس کے نیومیریٹر اور ڈی نومیریٹر کو سیپریٹ کریں گے میں آپ کو نیومیریٹر اور ڈی نومیریٹر کلیر کر دیتی ہوں کیا ہوتا ہے for example ہمارے پاس ایک فریکشن ہے a over b ہمیشہ اوپر والی ویلیو نیومیریٹر کہلاتی ہے اور نیچے والی ویلیو ڈی نومیریٹر کہلاتی ہے تو اس کو اس طرح سے ہم سیپریٹ کریں گے a ہمارے پاس نیومیریٹر ہے and b ہمارے پاس ڈی نومیریٹر ہے سیم اسی طرح سے اس کو ہم سولف کریں گے a multiply by 1 by c plus b multiply by 1 by c اب یہاں پہ دیکھیں 1 by c دونوں میں سیم آ رہے ہیں so یہ common آ جائے گا a plus b into 1 by c اب c کو ہم اس کے ساتھ multiply کر دیں گے تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا a plus b over c جو کہ ہماری right hand side کے equal ہے last میں آپ نے لکھ دینا ہے hence left hand side is equal to right hand side اس کا second part ہے a over b plus c over d is equal to a d plus b c over b d اس میں بھی ہم اس کی left hand side solve کریں گے اور اس کو right hand side کے equal لے کر آئیں گے یہ part آپ نے solve کرنے سے پہلے یہ تین steps mind میں رکھ لینے ہیں یہی تین steps ہم اس میں use کریں گے اور ہمارا question solve ہو جائے گا first ہے اس کی multiplicative identity اب multiplicative identity کیا ہوتی ہے کوئی ایسی value جس کو ہم دوسری value کے ساتھ multiply کریں اور ہمارے answer میں کوئی effect نہ پڑے کوئی بھی changing نہ آئے answer ہمارا same ویسے ہی آ جائے وہ کہلاتی ہے multiplicative identity اور multiplicative identity ہمارے پاس ہوتی ہے one یہاں پہ ہم one کو multiply کریں گے دونوں values کے ساتھ اگر one کو multiply کریں a over b کے ساتھ تو دوبارہ سے ہمارے پاس وہی value آ جائے گی a over b next step ہے ہمارے پاس multiplicative inverse multiplicative inverse یہ کیسی value ہوتی ہے جس کو ہم ہم اسی کے inverse کے ساتھ multiply کرتے ہیں لیکن ہمارے answer پہ کوئی بھی فرق نہیں پڑتا same ہمارے پاس وہی value دوبارہ سے آ جاتی ہے یہاں پہ اب آپ دیکھیں a over b right hand side میں ہم دیکھیں گے کہ a کے ساتھ ہمیں d چاہیے اور lcm میں بھی ب کے ساتھ d چاہیے تو ہم one کو replace کر دیں گے d multiply by one by d next ہے ہمارے پاس c over d right hand side میں دیکھیں گے کہ c کے ساتھ ہمیں b چاہیے and d کے ساتھ بھی ہمیں b چاہیے سو ہم یہاں پہ بھی one کو replace کر دیں گے b multiply by one by b next step میں ان کو multiply کر لیں گے a d over b d plus b c over b d اس کو ہم rearrange کر کے لکھ لیں گے next ہم use کریں گے third step numerator and denominator کو separate کریں گے یہاں پہ ہم لکھ لیں گے a d multiply by one by b d plus b c multiply by one by b d numerator کو ہم نے separate کر دیا and denominator کو بھی separate کر دیا اب یہاں پہ ہمارے پاس one by b d دونوں میں same ہے تو یہ common آجے گا a d plus b c into one by b d اس کو اس کے ساتھ multiply کریں گے تو ہمارے پاس answer آجائے a d plus b c over b d یہ ہمارے ہمارے پاس question 5 proof that اس میں ہم نے proof کرنا ہے left hand side کو right hand side equal by using rules of addition addition के rules को use کرتے ہوئے left hand side سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں minus 7 by 12 minus 5 by 18 جو میں نے آپ کو 3 value جس کو ہم دوسری value کے ساتھ multiply کریں تو ہمارے پاس دوبارہ سے وہ value آجے اس میں کچھ بھی changing نہ آئے وہ کہلاتی ہے multiplicative identity اور value ہمارے پاس ہوتی ہے 1 1 کو multiply جس بھی value کے ساتھ کروائیں ہمارے پاس وہ ہی value سیم آجائے گی next ہمارے پاس ہے multiplicative inverse یہ بہت important step ہے یہ آپ نے سمجھ لینا ہے کہ multiplicative inverse کیا ہوتا ہے کہ ایسی value جس کو ہم اسی کے inverse کے ساتھ multiply کر دیتے ہیں بھر آنسر پہ کوئی بھی فرق نہیں پڑتا یہاں پہ 1 کو replace کریں گے کسی ایسی value کے ساتھ کہ 12 کو اس کے ساتھ multiply کریں تو 36 آجائے کیوں کیوں کہ ہم right hand side پہ دیکھیں تو ہمارے پاس lcm میں 36 ہے 12 کا table ہم وہاں تک پڑھیں گے کہ ہمارے پاس answer 36 آجائے 12 کو 3 سے multiply کریں تو 36 آجائے 100 ہم 3 سے multiply بھی کریں اور 3 سے divide بھی کریں گے یہاں پہ ہم نے 1 کو replace کر دیا 3 multiply by 1 by 3 next ہمارے پاس 5 over 18 18 कا table وہاں تک پڑھیں گے کہ ہمارے پاس 36 آجائے اگر 18 کو 2 کے ساتھ multiply کریں ہمارے پاس 36 آجات ہے ہم 1 کو replace 2 کے ساتھ 2 کو multiply بھی کریں 2 کو divide بھی کریں گے simply multiply کریں 3 7 21 12 3 36 5 2 10 18 2 36 ہمارے پاس complete fraction کی form ہم نے اس denominator اور numerator کو separate کرنا ہے یہاں پہ ہم use کریں گے 3 step so ہمارے پاس آجے 21 multiply by 1 by 36 21 اس کا numerator ہے and 1 by 36 denominator ہے next ہمارے پاس 10 multiply by 1 by 36 یہاں پہ ہمارے پاس 1 by 36 same ہے so ہم common لیں گے minus 21 minus 10 into 1 by 36 اس کو اس کے ذات ملٹیپلائی کر دیں گے minus 21 minus 10 over 36 اب ہمارے پاس answer آگیا یہ right hand side کے بالکل equal so ہم last میں لگ دیں گے hence proved left hand side is equal to right hand side امید ہے آج کے lecture کی آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگی لیکن اگر آپ کو پھر بھی کہیں پہ کوئی problem ہو رہی ہے تو آپ comment section میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور میرے چینل کو subscribe کریں like کریں اور اپنے friends کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں next ویڈیو میں اللہ حافظ